یہ غیر اخلاقی قسم کی ویڈیوز بناتی تھی اور اس کے ساتھ کچھ اور مرد ہوتے تھے اور اس کا لباس مناسب نہیں تھا چونکہ اس نے یہ کام کی اس نے پرووک کیا معاشرے کے کچھ ناصر کو انہوں نے پرووکیشن میں آکے اس کی اوپر ایسالٹ کر دیا اس سے ملتی جلتی بات ہے اور دوسری وہ بات ہے جو ایک رائے ہے کہ اس کو ایک آزاد ہی حاصل ہے وہ جو چاہے کرتی پھر ہے اس کو کرنے دیا جائے اس سے کچھ نہ پوچھا جائے اور وہ جو بھی کرے اس سے کوئی پرووک نہ ہو اب یہ دو طرح کی رائے جو ہے وہ پھر اس واقعے میں سامنے آگئی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پولرائزیشن ہماری سوسائٹی کے اندر ہے وہ کس وجہ سے ہے کیونکہ ہر معاشرے کے اندر کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں کچھ روایات ہوتی ہیں اس کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں اور اس کو ایک محضب معاشرے کے اندر سب نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اس کے اندر پولرائزیشن کا سوال ہی نہیں اٹھتا مثال کے طور پر ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کا تحفظ جو ہے سڑک کے اوپر اس کے ساتھ کوئی اس کو حراسہ نہ کرے کوئی اس کی پرائیویسی کو وائلیٹ نہ کرے اس نے چاہے جو بھی پینا ہے جیسا بھی ہے یہ ایک پورے سماج کے اندر یہ ایک اخلاقی جو ایک قدر ہے یہ موجود ہونی چاہیے اس میں پولرائزیشن کا سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے ہمارے ہاں کیوں کہ ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کیا ہم نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہم نے کوئی اخلاقی جو اقدار ہے وہ اپنے سماج کے اندر نہیں بنائی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں پہ جہالت ہے جہاں پہ ایک پدر شاہی سوچ ہے وہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی روایات بنالی ہے ان کا خیال ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اگر وہ ٹک ٹاکر ہے تو یہ ہمارے لیے ہمارے لیے جسٹیفائیڈ ہے کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک انسانی قدریں ہیں اس کے اندر تو کوئی پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے سماج کے اندر اب ہمارے سماج کے اندر جو پولرائزیشن ہے بات کی نشاہندہی کرتی ہے کہ ہمارا کوئی محذف سماج نہیں ہے ہمارے سماج جو ہے اس کے اندر جو لوگ اس طرح کے جنونی جنسی جنونیت پر مبنی رویے رکھتے ہیں یا جو غیر انسانی جو بلکل جو ہیومن رائٹس کی وائیلیشن جو کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ وہ سوچ اپنی جگہ پر ہمارے ہاں موجود ہے اور اس سوچ کو روکنے کے لیے ہمارے ہاں جو ریاست کا کردار ہے جو حکومت کا کردار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے دن پر دن یہ پولرائزیشن ماشرے میں بڑھتی جاری ہے دیکھیں وکٹم بلیمنگ دنیا کے کسی سماج کے اندر اجازت نہیں ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو اس مظلوم کو آپ کہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم ہوا ہے یہ کہیں نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں ہمارے سماج کے اندر ہنس ہیومن رائٹس ایشیوز کے اوپر اخلاقی اقدار کے اوپر جو کہ ایک یونیورسل ہیومن رائٹس ہے اس کے اوپر پولرائزیشن موجود ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے ہمارا سماج کے اندر ہم نے وہ ایک محضب ماشرے کی کیٹیگری سے ہم نکل گئے ہیں جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ظاہر ہے کہ جب ریاست اتنی کمزور ہوگی قانون جو ہے اس کی کوئی عملداری نہیں ہوگی تو پھر اس سماج کے اندر تو یہی اسی طرح کا ہوگا نا کہ جنگل والا قانون ہوگا کہ جس طرح جنگل میں جس کا زور جو چلتا ہے وہ کر گزرتا ہے کیونکہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تو یہ خود بھی ایک سوال ہے انسانی حقوق کے اوپر ہیومن رائٹس ویلیوز کے اوپر انسانیت کے اوپر پولرائزیشن ہمارے سماج میں کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے ہمیں ایک محضب معاشرہ بننے کے لیے ہمیں جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ ستر سالوں میں ہم نہیں کر پائے اور ابھی بھی ہم ان کے اوپر کیوں سوچ پچار نہیں کرتے ہم ان واقعات کو ایک اکار رکھا واقعے کی طور پر ایک ایبریشن کے طور پر ایک ہاتھے کی طور پر کیوں دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات کی اوپر ہماری سوچ تقسیم کیوں ہے یعنی اس کے اوپر ایک متفق کا سوچ ہونی چاہیے معاشرہ کی کہ ہاں یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے اگر صحیح ہے تو صحیح ہے کہ کیوں ہے کیوں میں بلکل صحیح گرچانی صاحب سر ایک ہوتی ہے ڈیٹرینس آف لا ڈیٹرینس آف لا یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے عورت کا جو حق ہے کہ وہ جو ہے جہاں بھی جائے پاکستان کے اندر کہیں نہیں لکھا پاکستان کے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی چودہ اگرس کو ایک عورت اگر منارے پاکستان پر جاتی ہے تو اس کو وہاں جانے کا اتنے ہی حق ہے جتنا بھی کسی پاکستان کے دوسرے مرش شہری کو ہے تو یہ کہاں سے یہ آ گیا کہ اس عورت کے اوپر آپ حملہ آور ہو سکتے تو یہ اس سوچ کے اوپر ہمیں سوچ بچار کرنی بلکل صحیح گرچانی صاحب جو ڈیٹرینس آف لا ہے ڈیٹرینس آف لا یہ ہے کہ میں اگر اس وقت چاہوں یہ کسی کا فان پڑا ہوئے اور میں اس موبائل فان کو چوری کرنا چاہوں اٹھانا چاہوں تو فوراں میرے ذہن میں خوف آنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو لانڈ آف جو لا آف لانڈ آ وہ حرکت میں آئے گا اور مجھے اس کی سزا مل سکتی ہے لیکن یہاں میں کسی کوئی ڈیٹرینس ہی نہیں ہو رہی ہے آپ جو آپ اٹھتے ہیں آپ کسی کا قتل کرنا چاہتے ہیں آپ قتل کر دیتے ہیں آپ چوری کرنا چاہتے ہیں آپ چوری کر دیتے ہیں آپ ریپ کرنا چاہتے ہیں آپ ریپ کر دیتے ہیں آپ کوئی اور ہیلیس کرائیم کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے وہ جو آپ کے اصحاب پہ قانون کا خوف سوار ہونا چاہیے تھا وہ خوفی سوار نہیں ہے بالکل درست کہا آپ نے یہی چیز تو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ہمارے ہاں سزاؤں کا خوف نہیں سسٹم آف کرمنل جسٹس کو کرنے کی ضرورت تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں جسٹس آئیبہ بیئر میں آؤٹ کہ ان کو آج بھی ہماری توجہ اتنی نظام عدل کو ٹھیک کرنے کے بارے میں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے پورے کا پورا آوے کا آوہ بگڑا ہوا آپ دیکھیں ایک غریب آدمی کو کسی بھی شخص کو بہت سارے ان کے ہر ایک کے کام سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ہر ایک کے میٹرز نہیں ہوتے ظلعی عدالتوں میں آپ دیکھیں سیویل کورٹس ہوں کرمنل کورٹس ہوں یعنی وہ آپ نے ان کو پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے ایک ایک جج صاحب کے پاس روزانہ کو دو دو ڈھائی ڈھائی سو کی کاس لسٹ ہوتی ہے اب مجھے بتائیں کہاں انصاف ہوگا اور کیا اس میں ہوگا اس اہم پہلو کی طرف ہم توجہ نہیں کرنا دوسری بات یہ کہ حکومت کو اپنی عملداری جب قائم کرنی ہوتی ہے تو وہ ریاستی اداروں کے ذریعے قائم کرنی ہے ہم رائٹ اچھا ذرا کنیٹ کریں سنگلز کا ایشو آ رہا ہے گرچانی صاحب کا آنو باز بپی صاحب یہی بات جو گرچانی صاحب فرمارے تھے کہ یہ کام تو حکومت ہوگے کرنے والے ہم میڈیا اس پہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے اسی طرح سے جو باقی ایکسپورٹ ہیں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں جیسے گرچانی صاحب دے رہے ہیں لیکن ان دی اینڈ اب تین سال آپ کی گمٹ کو ہو گئے کریمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو اگر ریفارم کرنا تھا پولیس کو ریفارم کرنا تھا یہ کام تو گمٹ آف دی دے کرنے والے تھے میں تھوڑا سمیر سے بتاؤں حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرائم ہو جائے تو اس کے جو بلائنڈ میں رہ جائے اگر آپ دیکھیں کہ تین میجر ایونٹس میں جو تینوں بتائیں تینوں میں بلائنڈ کرائم کوئی بھی نہیں ہے تینوں ریزولڈ ہو چکے موٹر وے کیس بھی مرزا کیس بھی اور یہ جو نور بقدم کیس جو تھا تینوں ریزولڈ ہو چکے پوائنٹ یہ جو سوسائٹی میں گراوٹ کا کانسپٹ ہے یہ آج کا نہیں ہے لیکن ابھی بھی سوری سوری آن بھئی یہ اب بلکل آپ کہہ رہے ہیں ان تینوں کیسز کے اندر لوگ پکڑے گئے ہیں ابھی یہ اسمان مرزا اور نور جعفر کے نور بقدم کی کیس میں جتنے کلیئر ایوڈنسز سامنے آئے ہیں یہ کیسز اب تک کنکلیوڈ ہونے چاہیے تھے ٹرائل کورٹ سے ابھی تو ٹرائل کورٹ سے کنکلیوڈ نہیں ہوئے وہ عدالت ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جو موٹر وے کیس ہے وہ اس میں فیصلہ ہو چکا مرزا پانسی کا اب وہ ہائی کورٹ میں کنفرمیشن کے لیے پڑا ہے تقریباً چھے پا ہوں گے ہائی کورٹ میں کنفرمیشن ہے یہ جو لیگل فارمیلٹیز ہیں انہوں نے اپنا ٹائم لینا ہے اس کو گورنمنٹ اپروو نہیں کر سکتی میرا جو پوائنٹ تھا میں تھوڑا بتاؤں کہ یہ جو سوسائٹی میں گرابٹ ہے یہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہوں میں تنظیمی سیاست پی ٹی آئی میں کرتا رہا ہوں تو جب ہمارے جلسے ہوا کرتے تھے تو جو خواتین کا جو ہمارا جو پلان خواتین آیا کرتی جلسے میں ان کے جو ایگزٹ پوائنٹ تھے ہم اس کو خاص طور پر پلان کرتے تھے کہ یہ ایگزٹ پلانٹ بہت کیئر فولی پلان کرنے جب خواتین واپسی پر نکلیں گی تو ایسی کوئی ہوچی حرکت ہے ان کے ساتھ نہ ہو کیونکہ یہ جو منٹیلٹی جو مائنٹ سیٹ ہے سوسائٹی کا وہ ہم سارے دیکھ رہے ہوتے تھے سو یہ کوئی آج ہماری حکومت میں نہیں ہے یہ سوسائٹی میں گرابٹ مطلب انیس سو نوے کی دائے کے بعد میں آپ کو تھوڑی بچپت کی چیزیں بتاؤں کہ مجھے یاد ہے انیس سو نوے میں جو ڈگری کالج خواتین کے ہوگتے تھے وہاں پہ شرفہ اپنی فیملیز کے بچوں کو وہاں نہیں جائے کرتے تھے وہ کانون رسٹک نہیں کرتا تھا کہ آپ نے اس سڑک سے نہیں گزرنا لیکن ایک فیلنگ ایک خوف ہوتا تھا کہ یہ خواتین کے کالجز کی جگہ ہے آپ یہاں پہ نہیں جا سکتے بسیکلی وہ منڈیٹری نہیں تھا